احمد بلال محبوب صاحب سربرا پل ڈارٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کی انہیں بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں وہ کل ادم قرار دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے اور ان کو بلے کا نشان بھی نہیں ملے گا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کس طرح سے آپ تجزیہ کریں گے اس فیصلے کا جی بہت شکریہ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے اس کے رتیجے میں تو بہت بڑا سیک پیک ہوگا پی ٹی آئی کو اگر یہ سپریم کورٹ سے ریورٹس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی بحثیت جماعت الیکشن میں حصہ ہی لے سکے گی یعنی بلے کا نشان کیا اس کو کوئی بھی نشان نہیں ملے گا تو اس کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپنے الگ الگ نشانوں کے اوپر الیکشن لڑے گے اور یوں اس پارٹی کو یہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ بحثیت پارٹی کے اپنے ووٹرز کو موملائز کر سکے یہ بہت بڑا سیٹ میک ہے اور الیکشن بھی انہوں نے جس طرح سے کرایتے ہیں جل بازی میں کرایتے ہیں اگر ان پر اتراز ہوا تھا تو یہ تھوڑا سا وقت لے کے بہتر الیکشن کرا سکتے تھے لیکن یہ بہت افسورس کی بات ہے احمد فیلال صاحب اپشنز ابھی چکے الیکشن بھی قریب ہیں سارے پروسس شروع ہو چکے ہیں حتمی مراحل میں سارے معاملات جا رہے ہیں تو پی ٹی کے پاس آگے کیا اپشنز ہو سکتے ہیں فوری طور پر ان کے پاس ایک ہی اپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے صحیح احمد فیلال محمد صاحب جی جی کنٹینیو کیجئے کیونکہ انتخابی نشان الارٹمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ تیرا جنوری ہے اس پر کافی ٹائم موجود ہے تو اس لیے ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کے پاس جائے اور اگر وہاں سے ریورس ہو گیا تو ان کو تیرا جنوری تک نشان الارٹ ہو سکتا ہے موسیقی